پانی کا مسئلہ نہیں ہے بلڈنگ ختم ہے بلکل بلڈنگ ختم بلڈنگ پرانی ہے چھت میں سے پانی ٹپکتا ہے جب برسات ہوتی ہے نا تو پانی خالی واش روم میں اگر ٹپکے تو چلو سمجھ میں آتی ہے بیڈ روم میں پانی اور برامدے میں پانی بلڈنگ بہت خراب بلڈنگ اور اپنا بیڈ روم میں پانی آ جاتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ برامدے میں پانی آ جاتا ہے اب تو ہماری فردوس مسجد کے پاس بھی دو بلڈنگیں بن گئی تھے دو اور بن رہی ہیں معلوم معلوم بھائی تو آپ تو گاڑی میں گھومتے ہیں نا آپ کو سب پتا ہے کہاں کہاں بلڈنگیں بن گئی ہیں کہاں کہاں گر گئی ہیں تبدیلیں آ رہی ہیں تیزی سے ہمیں تو بہت ساری چیزیں پتا چکتے ہیں آپ سب دیکھتے ہیں کہاں کہاں بلڈنگیں بن گئی ہیں ہمارے بھائی لوگ ساودیا میں رہے نا تو انہوں نے ہم سے بہت زیادہ بات گدارا 20 سال 15 سال معلوم لیکن ان کو جدہ پورا نہیں معلوم ہوگا ان کو نام معلوم ہے کچھ جگہوں کے باس لیکن جدہ پورا معلوم ہے ہم کو جدہ پورا معلوم میں ہوگا ہم کو جدہ کہ کونے گذیب میں کونے میں پتا نہیں کھاں کھاں جاتے ہیں ہم لوگ معلوم اسی گذیب میں جاتے ہیں جہاں سے گاڑی نکالنا میں مشکل ہوں چھوڑوں کے علاقے میں بھی کہے کہ مرتبہ لٹے بھی بہت بہت سین ہو لیکن ابھی جو ہے نا جب سے علاقے ٹوٹے نا جب سے ابھی تک کوئی ایسا کوئی غام نہیں کرتا الحمدللہ